بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کرے ہوں گے آج جو ہم بک سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ٹرانسفور آف ایمویویل پروپرٹی اور آج جو ہم سیکشن پڑھیں گے وہ سیکشن فارٹی ون فارٹی ٹو اور فارٹی تری ہیں تو یہ جو سیکشن ہے یہ جو چیپٹر ہے جو آج گزرشتہ تین چار ویڈیو میں ہم پڑھ رہی ہیں تو ان کے اندر یہ ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے انہوں نے مختلف ٹرانسفور کی جو اقسام ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے کہ کب ٹرانسفور جو ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے کب وہ انویلڈ ہوتی ہے کب وہ ٹرانسفور جو ہے سوری وہ ٹرانسفور کے زمرے کے اندر اترتی ہے اس کے اندر وہ ٹرانسفور کے پروپیئن کب پوری ہوتی ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے یہ بہت ساری ٹرانسفور کے جو قسمیں ہیں ان کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں تدرست اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں گے یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ فال جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر سوری تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن فارٹی ون ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے ٹرانسفر بائی آسٹینسیبل آنر کہ جو آسٹینسیبل آنر پراپٹی ٹرانسفر کرتا ہے اس جائدہ اس ٹرانسفر کی لیگل ویلیو کیا ہے سوری تو دوستو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ آسٹینسیبل کس کو کہتے ہیں آسٹینسیبل کہتے ہیں ظاہری کو جو سامنے نظر آ رہی ہو چیز اور آسٹینسیبل آنر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی پراپٹی کا حقیقت میں وہ آنر نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی اوپر قابض متصرف ہوتا ہے وہ اس کی اوپر پوزیشن ہوتا ہے اس کا اس کو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ اس کی زمین ہے حالانکہ اس کی نہیں ہوتی کسی اور کی ہوتی ہے ایک لمبے عرصے تک اس کی وہ کسٹڈی کے اندر ہوتی ہے اس کے پوزیشن کے اندر ہوتی ہے اس کی وہ استعمال کے اندر ہوتی ہے اس کے یوز کے اندر ہوتی ہے تو اس طرح کی پراپٹی کی انہوں نے سیکشن فارٹی ون کے اندر بات کی ہے کہ جب کوئی پراپٹی آسٹینسیبل آنر جو ہے وہ ٹرانسپر کرے گا تو اس کی کیا لیگل ویلی ہوگی اس کی لیگل آئیڈنٹیٹی کیا ہوگی کیا وہ ویلیڈ ہے کیا وہ انویلیڈ ہے اب اس کے اندر انہیں کہا ہے کہ کسی بھی جائداد غیر منکولہ یا ایموبل پراپٹی کے ٹرانسپر اس وجہ سے میر آنڈی گراؤنڈ اس کو یو کینٹ ڈیکلیر انویلیڈ اور وہ انویلیڈ نہیں ہوتی وہ وائیڈبل نہیں ہوتی اس کو وائیڈبل ڈیکلیر نہیں کیا جا سکتا انویلیڈ ڈیکلیر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو آسٹینسیبل آنر نے کسی رقم کے عوض کسی تیسرے بندے کی اوپر وہ فروخت کر دیا ہے اگر ظاہری مالک یا آسٹینسیبل آنر ہوتا ہے اگر آسٹینسیبل آنر اپنے حقیقی مالک کی طرف سے اس پراپٹی کی اوپر یعنی کہ وہ ایکسپریسلی یا ایمپلائیڈلی یا بالفاظت دیگر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ تہریری طور پر اس زمین کے اوپر کسی مفاد کے حصول کے لیے for the sake of any interest he is sitting there at اور وہ بظاہر مالک بنا ہوا ہے آسٹینسیبل آنر بنا ہوا ہے اگر وہ مالک کی اجازت کے بغیر without the permission of honor اگر وہ کسی بندے سے پیسے لے کر against the consultation if you transfer such property تو وہ اس transfer کو آپ invalid declare نہیں کر سکتے وہ invalid نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے transferی جو ہے اگر اس نے نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ یہ property جو imble ہے اگر اس نے purchase کی ہے اور اس نے رقم دے دی ہے اس نے reasonable اس کی care کی ہے اس کی اندر اس نے مناسب اختیاط کی ہے اس کی جانچ پڑتال کی ہے ان کے کاغذوں کو دیکھا ہے documents کو اس نے study کیا ہے اور اس کے بعد ostensible honor نے اپنے آپ کو مالک declare کر کے اس بندے کو یہ باور کر آیا اس کو یقین دلوایا اور اس نے وہ جذبین خرید لی اب اس بندے سے اس transferی جو transfer ہوئی ہے اس کے اوپر کو question raise نہیں ہو سکتا تو دوستو اس کی جو section 41 ہے اس کے اندر ostensible honor جب اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جو property اس کے پاس ہے اس کے تصرف اور possession کے اندر ہے جو لوگوں کو بظاہر مالک نظر آتا ہے حقیقت میں وہ مالک نہیں ہے اور مالک نے اسے اپنے کسی تحریری یا غیر تحریری یا زبانی طور پر اس کو اس کی اوپر مقرر کر رکھا ہے اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو پھر مالک جو ہے یہ جو ہے اپنا transfer جو ہے اس کو illegal یا invalid declare نہیں کر سکتا اور نہ کروا سکتا ہے لیکن خریدار کے لئے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے وہ جان پڑتال کرے وہ search کرے کہ یہ جو ostensible honor ہے اس کے پاس اس طرح کا بیچنے کا اختیار ہے اگر وہ اس کو باور کرواتا ہے تو اس کو وجیٹین کر لیتا ہے نکدیتی کے ساتھ اور وہ اس کی رقم ادا کرتا ہے اور اس کو transferی کو یا خریدنے والے کوئی اس بات کا علم نہیں ہے کہ مالک نے اس کو اجازت نہیں دی کہ تم نے اس کو بیچ نہیں سکتے یعنی کہ اس طرح کوئی اجازت اس کے پاس نہیں ہے permission نہیں ہے کہ تم اس کو سیل کر سکتے ہو لیکن permission کے بغیر اس نے سیل کی اور اور یہ اگر یہ proceeding نکدیتی کی جذبے سے ہوئی ہے bonafide ہوئی ہے تو یہ یہ جو ہوگی یا transfer جو ہوگی اس کو آپ invalid declare نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے اس کے پاس جو section ہے وہ section 42 ہے transfer by person having authority to revoke farmer transfer اب اس کے اندر انہوں نے transfer کی ایک اور اور قسم بیان کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور رویہ جو ہے ایک اور جو condition ہے ایک اور جو چیز ہے ایک اور جو شرط ہے وہ اس کے اندر انہوں نے express کی ہے یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی immobile property transfer کرتا ہے اور اس کے پاس اگر اس اختیار کے ساتھ transfer کرتا ہے کہ میں جب چوں اس کو اس transfer کو منسوخ کر سکتا ہوں اگر اس transfer کی یا اس منسوخی کی شرط کے ساتھ condition of revocation کی جو condition of revocation ہے اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس سے وہ transferی اگر جگہ لیتا ہے تو پھر وہ اس condition کو ماننے کا پابند ہوگا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں کوئی بندہ اپنی غیر منقلہ جائدات کو اس اختیار کے ساتھ transfer کرتا ہے کہ وہ وقت ضرورت اس transfer کو منسوخ کرے گا یا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے بعد میں اگر وہ شخص کسی تیسرے بندے کے ہاتھ جائدات غیر منقلہ کسی رقم کے عوض اگر وہ کسی consideration کے عوض اگر فروخت کر دیتا ہے تو جو دوسرا مالک ہوگا اس کو بھی وہی اختیار حاصل ہوں گے جو پہلے مالک کو حاصل ہوتی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے دو چیزیں بیان کی ہیں اب ایک اس میں lease کی بات آ جاتی ہے اب ایک بندہ بھائی آپ میری پروپرٹی کے اندر ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے میری پروپرٹی ڈی ویلی ہو جائے یا میری پروپرٹی کا نقصان ہو جائے یا اس کے اندر یہ اگر وہ cultivatable land ہے تو وہ اپنی زرخیزی یا cultivation وہ ختم ہو جائے یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تو اگر وہ ٹرانسفری جو ہے اگر وہ لیس ہولڈر جو ہے اگر وہ اس کے مطابق شرط کے مطابق اگر وہ جو اس کے اندر منشن ہے چلتا اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے جو سبجیکٹ آپ کے کانٹریکٹ ہے اگر وہ اس کی کو وائلیشن کرتا جائدات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو مالک اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کی لیس کو منسوخ کر سکتا ہے اگر وہ منسوخ نہیں کرتا اگر وہ پراپرٹی سیم پراپرٹی اگر وہ کسی دوسرے مالک کو فروخت کر دیتا ہے کسی پیسے کی عوض تو پھر دوسرا مالک جو ہوگا اس پراپرٹی کے اندر یہی اختیار اس کو بھی حاصل ہوگا مثال کے طور پر میں نے آپ کو جائدات دی لیس کی اور آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے اس کے اندر ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ پراپرٹی ہو جائے اس کو نقصان اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو پھر میرے پاس اختیار ہے کہ میں آپ کی لیس کو منصوب کروں اگر میں آپ کی لیس کو انٹیکٹ رکھتا ہوں اور میں یہ پراپرٹی جو میں نے آپ دی ہوئی ہے کسی تیسرے بندے کے اوپر فروخت کر دیتا ہوں پیسے لے کے اس سے اب میں جو میرے پاس اختیار تھا آپ کی لیس کو منصوب کرنے کا اب یہ اختیار جو ہے جو نیا مالک ہوگا اس کو منتقل ہو جائے گا تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مالک چینج ہو جاتا ہے تو اختیار وہی رہے گا یعنی کہ منصوب کی اختیار دوسرے مالک کو ٹرانسفر ہو جائے گا اگر مثال کے طرح پر میں ٹرانسفر نہیں کرتا جائے جگہ ٹرانسفر نہیں کرتا آپ موبائلیشن کرتے ہیں تو میں آپ کی لیس کو منصوب کر سکتا ہوں کسی اور بندے کو دے سکتا اگر وہ بھی کوئی کام کرتا ہے اس منصوب جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ اگر وہ ٹرانسفر کرتا ہے کہ اگر تم نے اس کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس سے پرابرٹی کی وہ جو اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس لیس کو منصوب کر سکتا ہوں اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن فارٹی تری اب سیکشن فارٹی تری کہتی ہے کہ ترانسفر بائی ان ایتھورائی پرسن وہ سبسیکوینٹی ایکوائرز انٹرسٹ ان پرابرٹی ترانسفر اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے یہ ترانسفر کی ایک اور قسم بتائی ہے یہ ترانسفر اپ پرابرٹی ایک بنانے والوں نے سیکشن فارٹی تری کے اندر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب زمین ایموول پرابرٹی کوئی ایسا بندہ ٹرانسفر کرتا ہے کہ جو ان ایتھورائیز ہے اور وہ پرابرٹی اب جب کسی تیسرے بندے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے بعد وہی پرابرٹی جو بندہ ٹرانسفر کرنے والا ہوتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے تو پھر جو ٹرانسفری ہوگا تیسرا بندہ وہ جو جس کو فروت کی ہے جگہ تو اس کا پھر اختیار ہے آیا کہ اس یہ جو اس بندے کو وہ جو پورشن آف ٹی پروپرٹی یا ٹوٹل یا جیسی لیے اس کو واپس کر کے اس سے پیسے کا مطالبہ کرے یا اس کی اوپر مالک کا بس رہے تو اس میں اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جیسے منتقلی یا ٹرانسفر کے لیے یعنی کہ جائدات غیر منکولہ کا اختیار حاصل نہ ہے دوکہ دی کرتے ہوئے یا غلط خیمی کی بنا پر یہ باور کراتے ہوئے کہ مجھے اس پراپرٹی کے سیل کرنے کا اختیار حاصل ہے اور وہ کسی دوسرے بندے کو اس سے پیسے لے کر اس کو بیچ دیتا ہے اور بعد میں وہ اپنی جو اس نے جائدات بیچی وہ قانونی طور پر اپنی ہی پراپرٹی کا وہ مالک بن جاتا ہے تو پھر اب مالک تو بن گیا اب یہ جب بندہ اس کو نوٹس حسلہ کرنا کہ یہ زمین یہ جو واپس کی جائے جس نے دوکہ دی کے ساتھ بیچی ہے اس کو واپس کی جائے یا وہ بندہ جس نے خریدی ہے وہ رکھے یہ ڈیسائیڈ کرنا خریدنے والے کا کام ہے اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پاس تین اکڑ زمین ہے اور وہ بندہ اس کا جو فادر ہے یہ تین اکڑ اس کو فادر کی طرف سے ملی اب یہ الگ ہو گیا والت سے اور اس نے ان کی جگہ مشترک تھی فادر کے ساتھ اس نے تین اکڑ کے بجاگ چار اکڑ اس نے زمین بیچ دی چاہے اس نے دوکھے کے ساتھ بیچی چاہے اس نے غلط پہمی کے ساتھ بیچی لیکن بیچ دی اب جس بندے نے خرید اس نے چار اکڑ خرید چار اکڑ کے پیسے دی اب بعد میں یہ جو بندہ ہے جس نے تین اکڑ جس کی زمین ہے یہ جب باپ سے الگ ہوا تھا اس پر تین اکڑ تھی اور اس نے چار اکڑ بیچ دی اب اس کے اکڑ جو بچی ہے اب یہ تو اس کو مل گئی اب اس کی وہ وراست کے دی اس کو مل اکڑ ہے اب یہ بندہ اس کو نوٹس دیتا ہے یا اس کے پاس جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے پاس چوتھا اکڑ ہے یہ جو میں نے بیچی تھی یہ میری ہے وراست کے روح یا اس کو میں اپنے پاس رکھ اگر وہ رکھ نہ چاہے تو رکھ سکتا اگر پیسے لینا چاہے تو پیسے لے سکتا ہے یعنی کہ تیسرے کے اندر یہ بہت ریئر کیسز کے اندر اس طرح کے ٹرانسور ہوتی اگر لوگ اتنے وہ بیوکوپ نہیں ہوتے کہ اس طرح کے وہ آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی پراپرٹی لے لیں جس کا کوئی مالک نہ ہو اگر اس طرح کے جب وہ معاملات آ جاتی ہیں اور زیادہ تار ایسے ہوتا ہے جن لوگوں کے جو جائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے جو ایک مالک کے اولاد ہوتے ہیں سارے لوگ ایک رکبہ ہوتا ہے اس میں کچھ تھوڑا بڑھ جاتا ہے جو اس کو بیچ دیا ہے یہ اس کا بنتا ہے تو یہ جو ہے پھر اس کے پاس اس کو نوٹس دے گا اگر وہ اس کو پیسے واپس کرتا ہے تو پر پراپرٹی واپس لے گا تو اگر وہ پیسے نہیں دیتا اور زمین رکھنا چاہتا ہے اللہ حافظ اینڈوی شیگولا